اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جائے اور یہ اس کی بیسز اس کی سوس جو ہے اس کا بیار بارے میں دیکھا جائے اور اس کی بیسز کی اوپر آگے بڑھا جائے یہ اس قسم کے بیانات دینے سے ملک کی جو کشیدہ صورتحال ہے وہ مزید کشیدہ ہوتی ہے اس میں پلیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی بلکہ پلیٹیکل ڈیسٹیبلی ہے فردر اور یہ بیان دیا گیا اس کے بلکل دو یا تین دنوں کے بعد چائنیز ڈیلیگیشن آیا اور انہوں نے ایک اوپن سیشن میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہا کہ آپ اس ملک میں سٹیبلیٹی جو ہے وہ لے کے آئیں اگر آپ کو انویسپنٹ چاہیے اور اگر نہ سٹیبلیٹی آئے تو ایون سی پیک کی جو پروگرس ہے وہ بھی ایفیکٹ ہو سکتی ہے تو یہ اوپر نیچے یہ لوگوں نے بہت کچھ کہہ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا تھوڑا وقت دے کے ان کو ہائلائٹ کرتا جاؤں تاکہ آپ ان کو ریپورٹ کرسکیں تیسرا جو اس ایشو ہے ہمارے پاس وہ ہے ایک بڑا پرانا ایشو ہے وہ ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا ایشو ہے ہم ان کا اعترام کرتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں لیکن میں کچھ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے ان کا اور ان کی فیملی کا عمران خان پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے بارے میں اور ہم فیل کرتے ہیں کہ اگر اس ٹریک ریکارڈ کو اگر آپ ابجیکٹیو لی انیلز دیکھیں سمجھیں اور انیلائز کریں تو شاید ان کا ان کیسز میں ایک جج کے طور کے اوپر بیٹھنا جس میں پی ٹی آئی یا عمران خان کے بارے میں وہ کیسز ہوں وہ بنتا نہیں ہے ایک سپریم کورٹ کا فائی ممبر بنچ تھا جس نے ایک ججمنٹ پاس کی ہوئی ہے مجھے یاد نہیں کب تھی گلزار صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ قاضی فائزی صاحب کسی ایسے کیس میں بنچ میں شریک نہیں ہوں گے اس کا فرد نہیں بنے گے میمبر نہیں بنے گے جو عمران خان صاحب کے بارے میں ہو ہم یا آپ کو ووچنگ ڈاکیمنٹ سارے پروائیڈ کر سکتے ہیں مانگ لیجئے گا رزوان صاحب یا سبقت صاحب آپ کو پروائیڈ کر دیں گے اسے سپریم کورٹ کے فائی ممبر بنچ کی ججمنٹ موجود ہے کہ قاضی فائزی صاحب عمران خان کے بارے میں کسی کیس میں ایک ممبر کے طور کی اوپر بنچ کا حصہ نہیں بن سکتے یہ وہ جج ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا بیٹ کا سمبل جو ہے وہ لیا تھا اور بیٹ کے سمبل کی ریویو پیٹیشن تو ہم نے بہت دیر سے دی ہوئی ہے اس کو لگانے کی بجائے انہوں نے بیٹش ہائی کمیشنر کو ایک لیٹر لکھا تھا اوپن لیٹر لکھا تھا جس نے انہوں نے بتایا تھا کہ جی بیٹ کا سمبل پی ٹی آئی سے ہم نے صحیح لیا ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن انہوں نے پیش کی تھی اور انہوں نے یہ بھی ڈنائی کیا تھا کہ پی ٹی آئی سے ہم نے کوئی سپیس جو ہے وہ لی ہے بلکہ یہ کہا تھا کہ ہم نے ان کو بھی باقی پلیٹیگل پارٹیز کی طرح آزادی دی گئی ہے سو یہ تمام وہ چیزیں جو کہ ان کا بائس شو کرتی ہیں یہ بیٹش ہائی کمیشنر کو لیٹر لکھنا جو ہے وہ بھی ریکارڈ کیو پر موجود ہے ہمارے پاس بھی اس کی کاپی ہے وہ بھی آپ کو دی جا سکتی ہے قاضی فائزیسہ کی کوٹ کے اندر جتنی بھی کیسز میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں اس میں بسا اوقات انہوں نے نائنٹ اف می کو ریفر کیا ہے اور جب بھی یہ نائنٹ اف می کو ریفر کرتے ہیں تو یہ اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے کہ یہ پی ٹی آئی نے نائنٹ اف می کرنے کی ذمہ دار ہے تو یہ بھی ان کا ایک انہیرنٹ بائس جو ہے وہ ہمیشہ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو نائنٹ اف می کی ریفرنس سے جبکہ ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ نائنٹ اف می کے جو پرپل ٹریٹرز ہیں ان کا اس وقت تک تائین نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشن کمیشن کانسٹیچوٹ نہ ہو اور وہ تمام شواہد دے کے اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کیوں ہوا کیسے ہوا پھر اس کے بعد جو اس کے مجرمین ہیں ان کو ان کے ان کے گناہ کے مطابق یا ان کی جرم کے مطابق قرار واقعی صدا دی جائے تو یہ بھی ان سے بھی ان کا ایک جو باعث ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اس کے علاوہ وان ایٹی فور تھری کے تحت جتنے بھی کیسز جو ہیں سنے گئے ہیں وہ تمام کو لائف سٹریم کیا جاتا ہے لیکن جب خان صاحب کی باری آتی ہے تو وہ لائف سٹریم نہیں کیا جاتا یہ ایک پیٹنٹ پیٹنٹ باعث ہے جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ خان صاحب خان صاحب کے بارے میں جب خان صاحب کے کیس کو کیوں نہیں لائف سٹریم کیا جاتا ہے جیسے کہ باقی تمام کے لیے برابر ہے اگر سٹریم کورٹ جو ہے جب ججمنٹ ڈسپنس کرتی ہے تو سب کے لیے ایک ہی آہ قانون کا مطابق کرتی ہے تو پھر وہ خان صاحب کے بارے میں جب ان کی بات آتی ہے تو کیوں وہ قانون بدل دیا جاتا ہے کیوں ان کا باعث جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے تو ہم ہم یہ بھی ان کے ہم یہ اس چیز اس چیز کا ایک ثبوت ہے کہ خان صاحب یا ان کے بارے میں کیسز جو اس کے بارے میں ان کا ایک انہیرنٹ باعث ہے اس کے علاوہ جو قاضی فائزی صاحب کی ہے ان کی بہت ساری سٹیٹمنٹس ہیں ہمارے پاس ایک سٹیٹمنٹ ان کی یہ تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے جو منی ٹریل دی ہے اس کے بارے میں مجھے شدید تحفظات ہیں یہ منی ٹریل نہیں ٹھیک کوٹ ججمنٹ دیتی ہے کہ وہ صادق اور امین ہیں اور بیگم عیصہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتی ہیں کہ جی مجھے ڈاؤٹس ہیں اس کے بارے میں اور میں اس منی ٹریل کو نہیں مانتی یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہمارے پاس یہ موجود ہیں اس کے واؤچن ڈاکیمنٹس جو ہے سارے اس کے علاوہ خان صاحب کو بطور پرائم نیسٹر ریموو کرنے کی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے جو اور وہ بیسز انہوں نے بنایا تھا کہ انہوں نے اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ڈیکلیئر نہیں کیے کوٹ کی ججمنٹ ایک ہے اور کازی فائزیسا صاحب کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ اس کے بالکل کانٹری جو ہے وہ بیان دے رہی ہے کہ جی ان کو ایس پرائم نیسٹر پاکستان ریموو کیا جائے اسلامباد میں پیچی آئی رہنماؤں کے اس وقت نیوز کانفرینس کا سلسلہ جاری ہے